اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف اس رب زلجلال کی جو اس دنیا کا پاننے والا ہے جس کا مرتبہ سب سے بلندوں والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درور سلام محمد اور عالی محمد تک ہم آج حاضر خدمت ہیں اپنے سامائین و ناظرین کے سامنے ہماری جو محفل رمضان ٹرانسمیشن ہے دنیا کی پہلی سوشل میڈیا ٹرانسمیشن نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی پہلی سوشل میڈیا ٹرانسمیشن ہے اس میں جو ہمارا سیگمنٹ ہم حاضر خدمت ہے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے فضائل رمضان اس سے پہلے قسم میں ہم نے اپنے جو مہمان گرامی مفتی محمد انفار صاحب سے ہم نے جو بات کی وہ ہم نے فضائل رمضان کے رمضان کی کیا فضیلت ہے کیا اہمیت ہے اور ہمیں رمضان کے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم روزہ کیسے گزاریں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں نبی کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ وہ رمضان کیسے گزارا کرتے تھے اللہ نے ہمیں کیا حکامات دی ہیں رمضان گزارنے کے آج ہم دوبارہ اپنے ملپو خاص کے بڑے مشہور و معروف مفتی محمد انفار صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے سمجھیں گے جانیں گے اور سیکھیں گے کہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے عصر مالک مرسی صاحب مرسی صاحب مرسی صاحب ہم نے لازٹ ٹائم آپ کے ساتھ پروگرام کیا اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ قرآنی حکامات کیا ہیں اللہ کے حکامات کیا ہیں عادیث کیا ہیں رمضان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے فضائل کیا ہیں آج جو موضوع ہمارا موضوع بحث ہوگا جس پر ہم بحث کریں گے بات کریں گے وہ یہ ہوگا کہ رمضان کیسے گزارے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اصل جو اصول ہے وہ تو اللہ تعالی نے ہمیں دین اسلام کے اندر دے دیا ہے اور وہ اصول ہمیں یہ دے دیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَتِنْمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کے روزے کو رات تک پورا کرو اور احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں کہ روزہ صبح صادق سے لے کر اور مغرب کی ازانوں تک جو وقت مغرب کا شروع ہوتا ہے مغرب کی نماز کا اس وقت تک روزے کو تمام اہل اسلام رکھیں گے یہ اللہ تعالی نے ایک اصول بتا دیا اب اسی ٹائم کے دوران اسی وقت کے دوران ایک روزہ دار کو ان پابندیوں کے تحت چلنا پڑتا ہے جو پابندیاں اللہ تعالی نے ہر ہر روزہ دار کے اوپر لاغو کی ہیں ان میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ تو یہ بھی ہیں کہ جیسے کھانے پینے سے رکے رہنا یا جو شادی شدہ حضرات ہیں تو وہ اپنی دیگر مسروفیات ہیں ان سے ان کا رکے رہنا اور اس کے علاوہ ہر اس بات کو زبان سے نہ نکالنا جو بات گناہ کا ذریعہ بنتی ہو یا اللہ تعالی کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہو کیونکہ صرف روزہ انسان کی زبان کا نہیں ہوتا بلکہ روزہ جو ہے وہ پوری پورے جسم کے اندر جسم انسانی کے اندر جتنے کے جتنے آزہ ہیں وہ سب اللہ کی عبادت میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرا ہے کہ ان سب کا روزہ ہوتا ہے زبان ہے ہماری آنکھ ہے ہمارے کان ہیں اب اس کا مطلب سادہ سا ہم یہ لے لیں کہ ہماری آنکھ وہ دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے ہمارے کان وہ سنیں جو اللہ تعالی نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ہماری زبان وہ بولے کہ جس سے اللہ تعالی کی نافرمانی نہ ہوتی ہو بلکہ اللہ تعالی اس سے خوش ہوتے ہو اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد اپنا تقریباً وقت اللہ تعالی کی عبادت کے اندر گزارے اگر تھک جائے تو آرام کر لیں کیونکہ روزہ دار کا تو سونا بھی عبادت ہے قرآن کریم جیسا بہترین ذکر ہمیں کوئی اور نہیں مل سکتا قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جن گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو اس طرح نظر آتے جسے زمین والوں کو تارے نظر آتے ہیں سبحان اللہ کیسے جگمگاتے روشن سے تارے نظر آتے ہیں تو یہ تو حدیث شریف کے اندر جن گھروں میں تلاوت ہوتی ہے ان گھروں کے بارے میں بتائے گئے جائے اور اس کے علاوہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا کیونکہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ ایک تربیت ہوتی ہے ایک پریکٹیکل ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد والی جو ہماری زندگی ہے جو مہینے ہیں ہماری زندگی کے یا جو وقت ہمیں گزار رہا ہے وہ پریکٹیس ہے ہمارے گیارہ مند کی بلکل وہ ہماری پریکٹیس ہے کہ ہم کس طرح اس وقت کو گزاریں گے تو اب ہم چونکہ اپنی باڈی کے اندر یہ دیکھیں کہ ہم ہمارا پورے رمضان کے اندر وہ کس طرح گزر رہا ہے تو چونکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک بہترین مشغلہ ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا اور اللہ کی یاد ہے ذکر ہے اور نوافل ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عبادت ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات ارز کی تھی کہ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کا عجر بھڑا کر وہ ستر گناہ کر دیا جاتا ہے ایک نفل کو یہ اگر پڑتا ہے تو اس کو ستر گناہ اس کا بڑا چڑھا کر سواب دیا جاتا ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہی ہے کہ انسان اپنے وقت کو جو ہے وہ عبادت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے تو اس میں کیا چینجنگ آنی چاہیے اگر وہ رمضان کے دور سے گزرتا ہے روزے رکھتا ہے ایک میں نوجوان کی بات کر رہا ہوں ہمارے آج کے دور کا دور نوجوان ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر وہ روزے گزار رہا ہے تو اس کو آج کے دور کے حساب سے کن کن چیزوں سے پریز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور کیا اس کی پریکٹس ہونی چاہیے کہ اگلے گیارہ مند بھی وہ اس پر عمل پیرا رہے ہیں دیکھیں یہ جو جوانی کی عمر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی وجہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عمر کے تمام حصوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت وہ جوانی کی عبادت ہے اور اس کی وجہ یہ کیونکہ انسان کے خوا جس کو ہم اس کی حمد کہتے ہیں اس کی صلاحیت کہتے ہیں صحت مندی کہتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ایک نوجوان کے اندر بہتر انداز کے اندر ہوتی ہے بنیزبت ایک بوڑے کے کیونکہ ایک بوڑا آدمی اس کے لیے چلنا پھرنا آنا جانا یہ دشوار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں جو ایک نوجوان ہے وہ آرام سے ان چیزوں کو انجام دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت اس وجہ سے بھی پسندے کیونکہ عبادات کے اندر ایک شوق ہوتا ہے اور دھیان کے ساتھ کسی بھی عبادت کو کیا جا سکتا ہے تو نوجوان تو ہر جگہ کام آنے والے ہیں اور دین اسلام کے اندر بھی جتنا نوجوانوں کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کیونکہ رمضان تو تبدیلی لانے کا مہینہ ہے مجھے یہاں ایک چھوٹا سا شیر یاد آتا ہے وہ میں ضرور پیش کروں گا کہ رمضان غلامی سے ایک نجات ہے ماہ رمضان غلامی سے ایک نجات ہے اور یہ ہم پر رحمتوں کی برسات ہے تو بے شک میں اس چیر مجھے اس وقت یہ موقع کی مناسبت سے یاد آیا کہ ہمیں جو رمضان کا موقع آ رہا ہے تو ہمیں یہ گیارہ مہینے میں جو پریٹس ہوتی ہے یہ ہم جو گناہ سے ہم سے ہو چکے ہیں تو اس سے مقفرت کا مہینہ بھی کیونکہ پہلا جو اشرا بھی چل رہا ہے اشرا رحمت جس کو ہم کہہ دیں تو یہ رحمت کا اشرا ہے پھر دوسرا اشرا مقفرت کا ہوتا ہے تیسرا جانم سہزادی تیسرے دلکل آپ نے صحیح فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ تو رمضان کی راتوں میں آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مقفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مقفرت کروں سبحان اللہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں ہے کوئی جو غنی کو کرز دے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہاں پر زمین کے اوپر اتارے جاتے ہیں تاکہ وہ سلامتی بھیجتے رہے ہیں اہل ایمان کے اوپر وہ سلامتی بھیجتے رہے ہیں روزے داروں کے اوپر اور مسلسل پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلت الجائزہ کی یہ رات دیئے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں اور وہ صرف اس لیے دیئے کہ تاکہ پورے مہینے کی پورے مہینے میں روزے کی مشکت اٹھانے کی وجہ سے روزے داروں کو اس کا بھرپور انام دیا جا سکے تاکہ وہ رات جو ہے وہ بھی بڑی انام والی رات اور پھر لیلت القدر جیسی رات اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ماہ مبارک کے اندر دس روزہ اعتقاف کر کے بتایا کئی روایات کے اندر ایک ایک مہینے کا بھی اعتقاف ثابت ہے لیکن آخری دس دنوں کا جسے ہم آخری اشرہ کہتے ہیں اس اشرے کا آخری اشرے کا اعتقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اعتقاف مسنون ہے اور بڑی فضیلتیں ہیں اس اعتقاف کی تو ایک مشغلہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم کس طرح اس مہینے کو گزاریں تو اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ مسائل جو عوام کی طرف سے آتے ہیں ہمارے سامین و ناظرین کی طرف سے آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اچھا ایک سوال جو شاید میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ کفارہ اور فدیہ جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں کوئی فرق ہے جی ہاں روزے کے حوالے سے جو جی ہاں بلکل دیکھیں میں سادہ سے الفاظوں میں یہ بات بتاؤں کہ کفارہ روزے کی بعض توڑنے کی ایسی مخصوص حالتیں ہیں جن کے اندر کفارہ واجب ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر کفارے کا ذکر بلکل موجود ہے اور روزہ توڑنے کی وجہ سے لیکن اس میں ہر حالت شامل نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا اس میں بعض مخصوص حالتیں ہیں جن کے اندر اگر روزے کو اندر کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ چونکہ دو مہینے کے روزے ہیں ساٹھ دنوں کے روزے ایک روزے کو جان بوچ کر توڑنے کی اچھا کفارہ ہم وہ کہتے ہیں جو جان بوچ کے روزہ توڑا جائے اس کو ہم کفارہ کہیں گے اسے ہم کفارہ اور کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دے جائے شرح عذر کی وجہ سے تو وہ پھر فدیہ کلایا ہے بلکل مطلب یہ کہ نہیں کفارہ واجب ہوتا ہے کفارہ در حقیقت ایک جو آپ اس کو جرمانے سے تعبیر کر سکتے ہیں اگرچہ وہ جرمانے نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہمیت دلانی مقصود ہوتی ہے اس کام کی کہ دیکھو یہ کام کتنا اہمیت والا تھا لیکن تم نے اس کام کو چھوڑا تم نے اس کام کو چھوڑ دیا یا توڑ دیا جیسا کہ ہم روزے کو توڑ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے تاکہ اس کی اہمیت پتہ چل جائے کہ دیکھو ایک مہینے کا روزہ جو ہے وہ چونکہ ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ساٹھ روزے واجب کرتا ہے تو وہ ساٹھ روزے رکھنا وہ اسی وجہ سے ہے اچھا جہاں تک فیدیہ کا تعلق ہے تو قرآن کریم کے اندر فیدیہ کا بھی ذکر موجود ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر دو میں جہاں پر یہ آیت ذکر ہے جس میں روزہ کا ذکر موجود ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ فیدیہ ادا کر دیں لیکن چونکہ یہ حکم بلکل برقرار تھا لیکن ایک دوسری آیت نے اس حکم کو اب ان صحت مند لوگوں کے لیے ختم کر دیا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اب یہ فیدیہ کا جو حکم ہے وہ صرف برقرار رہا ہے ان مریضوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی اب ایک ایسے مرض کے اندر گزار رہا ہے کہ جو انتہائی باعی سے تکلیف بن رہا ہے ان کے لیے یا ایسے بوڑے لوگ کہ جو بوڑے لوگ بلکل عمر کے اس حصے کے اندر پہنچ چکے ہوں کہ اب ان کے لیے روزہ ناقابل برداشت تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں فیدیہ دے کر ان کی طرف سے ایک جو ہے مطلب فیدیہ کی صورت میں روزہ کا کفارہ اسے آپ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ بدل ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ایک بدل ہے تو اس کو دے کر ان سے روزہ کا جو ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے صادر آتا ہے وہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک ان کی طرف سے فیدیہ بن جائے اچھا مطلب سامین کی طرف سے یہ بھی سوالات آتے ہیں کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں کہ جس پہ شرعی مسئلہ آتے ہیں جسے کچھ ڈریپس وغیرہ کوئی یوز کر لیتا ہے کوئی انسولین ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے شوگر کا مریض ہے وہ ڈائیبیٹیز کے لیے انسولین یوز کرتا ہے روزے کی حالت میں یا اس کو انجیکشن اس کو طبعیت خرابی کی وجہ اس کو لگایا جاتا ہے تو اس میں فتوہ یا فتوے ہیں جو علماء کرام کے وہ کس حوالے سے ہیں کہ کس کس کنڈیشن میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کون سے میڈیکل ایسے کنڈیشن میں ہم کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں اور روزہ آپ کا فاسق گیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی دواء یا کوئی بھی غزہ جوفے میدہ تک اگر نہ پہنچتی ہو تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ ایک اصول ہے اصول فکا کا اب جسم میں لگائے جانے والے انجیکشن چاہے وہ نسوں کے اندر انجیکشن لگائے جائیں چاہے وہ گوشت کے اندر انجیکشن لگائے جائیں یہ انجیکشن جوفے میدہ تک نہیں پہنچتے جو ایک اصول ہے اصول ہے اب جوفے میدہ تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اب نس کا انجیکشن لگا لیا جاتا ہے تو وہ رگوں میں سرائت کرتا رہتا ہے اس کا ایک اپنا اثر ہوگا یقیناً اثر ہوگا کیونکہ کوئی بھی انجیکشن جب کسی جب لگائے جاتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے چاہے وہ بخار ہو چاہے وہ دیگر بیماریاں ہو تو اب وہ انجیکشن لگانے کے بعد وہ چونکہ رگوں کے اندر یا آپ کی خال کے اندر اسکن میں ہی رہتا ہے اور وہ اپنا کام بھی دکھا جاتا ہے جو بیماری اس کو دور کرنی ہوتی ہے جس بیماری کے لیے بھی اس کو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں تو اس کے مطابق کامل لی جائے تو ہمیں یہ ایک اصول ملائے کہ اگر کوئی اگر دواء جوفہ میدہ تک نہ پہنچتی ہو تو اس کی وجہ سے روزہ فاصل نہیں ہوتا اسی وجہ سے فقہ کرام نے اس بات کی اجازت بھی ہے کہ اگر کوئی انجیکشن اس طرح لگواتا ہے کہ جو انجیکشن جوفہ میدہ تک اگر اس کا اثر نہیں پہنچتا یا ایسے طاقتور انجیکشن جو کسی بیماری کے لیے نہیں لگوائے جا رہے بلکہ خاص اس کو جسم میں صرف اور صرف اس کا مقصد طاقت حاصل کرنا ہے تو ایسے انجیکشن کی فقہ کرام نے اجازت نہیں دی البتہ اگر کسی کو آجائے کوئی ایشو آجائے تو اس میں انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں اچھا بھی جو ہیٹ سٹوک کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں اس میں پچھلے ساتھ ہیٹ سٹوک ہوا تھا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کیا تھا کہ بڑی لوگوں کی کنڈیشن خراب ہوئی اور شاید کافی لوگ اس لیے زندگی کی بازی ہار گئے کہ انہوں روزہ نہیں توڑا تو اس کے بارے میں بھی کچھ فتوے مفتین اگرام کے ہیں دیکھیں اگر کچھ ایسی آفات یا ایسی کوئی آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ جو آزمائشیں انسانوں کے لیے ناقابل برداشت بن جائیں بلکل گرمی کا انتہائی شدت کے اوپر چلے جانا میں اس بات کو بتانے سے پہلے ایک بات ارز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ گرمی کے بھڑنے کی وجہ سے یا سردی کے بہت زیادہ بھڑنے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا تو حکم نہیں ہے بلکل بے شک یہ فرض عبادت ہے یہ بلکل فرض عبادت ہے لیکن اگر موسم کی صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہو کہ وہ انسانوں کی جسم کے اوپر انتہائی خطرناک انداز میں ناقابل برداشت صورت میں اگر آ رہی ہوں تو پھر پھر بھی نوجوانوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں یہ حکم نہیں ہے اس سے کیونکہ شریعت اسلامیہ کا یہ اہم رکون ہے جس کو جو ہے وہ گرمی کے بڑھنے یا پھر گھٹنے کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن اگر ایسے بوڑے لوگ میں پھر اپنی بات کو دورانا چاہوں گا کہ وہ بوڑے لوگ کہ جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہو یا انتہائی وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے ان کو یہ تجویز دی ہو کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو جان جانے کبھی اگر خطرہ ہے یہ اگر خطرناک اگر صورتحال پیش آ جاتی ہے تو پھر اجازت ہے کسی بھی موقع کہ اگر یہ صورتحال پیش آئے گی تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی اچھا ہم پرگرام کے اقتطاق کی طرف جائیں گے لیکن چھوٹے ایک اور ایشو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہم وائڈ اپ کر لیں اس کو انکلوڈ کر لیں اس میں وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم جب پرگرام پچھلا کر رہے تھے تو اس میں سوال آئے گے روزے میں بال کٹنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا یا ناکن تراشنے سے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہوتے ہیں کہ آپ نے بھول چک میں کچھ موں میں کھا لیا لیکن آپ نے اس کو نگلا نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بال کٹ لیا یا ناکن کٹ لیا تو یہ چھوٹے جو روز مرہ کے معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا ہے حکم ہے دیکھیں انسان کے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کے اندر خون سرائط نہیں کرتا آپ کے بال ہیں اس کے اندر خون کی کوئی ایسی کوئی رگیں موجود نہیں ہیں کہ جہاں پر خون جاتا ہو یا ناکن ہیں تو وہ چونکہ وہاں بھی کوئی خون کا دورانیاں نہیں ہوتا کیونکہ جس جگہ خون کا دورانیاں ہوتا ہے تو وہاں اس کو چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے یا اسے کاٹنے کی وجہ سے یا کھیچنے کی وجہ سے تقلیف ہوتی ہے تو اسی وجہ سے اب یہ بال ہیں یا ناکن ہیں تو ان میں چونکہ یہ صورتحال نہیں ہے جس کی وجہ سے بالوں کے کاٹنے سے یا ناکنوں کے کاٹنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا بلکہ یہ شاعر اسلام میں سے ہیں کہ دس چیزیں ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر اسلام میں سے قرار دیا ہے جن میں سے بالوں وغیرہ کا صاف کرنا اور اس کے علاوہ ناکن وغیرہ تلاشنا یہ ساری کی ساری چیزوں اس کے اندر شامل ہیں لہذا ان سے روزہ فاسد نہیں ہوں گا بلکہ یہ نظافت کا حصہ ہیں پاکی کا حصہ ہیں ماشرل پھر آپ ہم پرگرام کے اکترام کی طرف جائیں گے ہماری بہت اچھی گفتوگ رہی پچھلے گفتوگ کے طرح اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارا پچھلے پرگرام بڑا پسند کیا گیا اس کو بہت زیادہ سرہا گیا اس پر کمنٹس ہیں اس پر لائکس ہیں میں پھر اپنے جو سامعین اور جو دیکھنے والے ہیں ناظرین ہیں ان کو پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں کوئی سیجیشنز ہیں کوئی وہ کوئی ریکمینڈیشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں یہ پرگرام کیا جائے یہ اس حوالے سے کوئی پرگرام کیا جائے تو برائے مہربانی وہ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں اور بھی اگر کوئی اور اس کے اسلام سے دین سے ہٹکے بھی کوئی ٹاپک جس کی ضرورت ہو معاشرے کو ہمارے ملک کو پاکستان کو تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی پیش کریں گے اس کے ریلیٹڈ لوگوں کو میمان گرامی کو بھی ہم لے کے آئیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سمیں ٹائم دیا اور مفتی صاحب کی بڑی اچھی گفتگو رہی فضائل رمضان فضیلت رمضان اور رمضان ہم کیسے گزارے ہیں تو یہ ہمارے لئے بھی مشلع راہ ہے کہ ہمیں بھی بہت سیکھنے کو موقع ملا کہ آگے جو رمضان ہیں آگے جو پورا اشرا ہے دو اشرا اور مزید ہیں یعنی ستائج اٹھائیس روزے جو رہ گئے ہیں وہ ہم نے کیسے گزارنے ہیں دین پر چل کے کیسے گزارنے ہیں اس اپنے پنگے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پڑوسیوں کا اپنے اشتداروں کا اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ